جب دریو دن کے خلاف دروپتی کا چیر ہرن کرنے کے لیے جاری ہو گیا تھا گیر جمانتی وارنٹ کیا ہے یہ پورا قصہ؟ آئیے آج اس بارے میں بات کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی سے لائک کیجئے کیونکہ یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کریں آج ہم بات کر رہے ہیں پی آر چوپڑا اور روی چوپڑا کی مہا بھارت جو کی نائنٹین ایٹی ایٹ میں پہلی بار پریمیر ہوئی تھی اس کی لوگ پریتہ ہر گجرتے اپیسوڈ کے ساتھ بڑھتی گئی آج بھی لوگ پرانی مہا بھارت کو بھول نہیں پائے ہیں اس کے ہر کلاکار نے اپنے کردار میں جان فوم دی تھی اس کے لیے انہیں پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا دراصل سال دوہزار بیس میں مہا بھارت کے کلاکر پونیت اسر نے کپل شرما شو میں ایک ایسا ہی کھلاسہ کیا تھا بی آر چوپڑا، روی چوپڑا، پونیت اور کچھ انے کلاکر جو دروپدی کے چیدھرن کے درشے کا حصہ تھے انہیں پردے پر اپنا کام بکو بھی کرنے کی قیمت چکانی پڑی تھی پونیت اسر نے بتایا کہ کسی نے ہمیں کہا کہ آپ کے نام کا گیر زمانتی وارڈ نکلا ہے بنارس کے ایک ویکتی کا کہنا تھا کہ آپ نے جو دروپدی کا چیدھرن کیا ہے اس سے ہمیں دکھ ہوا ہے اس لیے ہم نے آپ کے خلاف ایف آئی ایر درج کرائی ہے یہ جان کر ہم بہت احران ہو گئے لیکن کسی طرح بی آر چوپڑا اور روی چوپڑا نے اس معاملے کو اس سمیں سلجھا لیا تھا اور ہم اس مسئیبت سے باہر آ گئے تھے دریودن کا رول نبانے والے پونیت اسر نے پھر آگے بتایا کہ اٹھائی سال بعد وہ کیس ایک بار پھر سے کھلا جس کے لیے ہمیں وکیل کو ہائر کرنا پڑا ایکٹر نے کہا وکیل ہائر کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس بندے کو بس ایکٹرز کے ساتھ فوٹو کھچانی تھی صرف فوٹو کھچانے کے لیے اس نے دوبارہ سے اٹھائی سال بعد یہ کیس کھلوایا پونیت نے مزاک کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ سارا معاملہ سلج گیا تو ہم نے سوچا کہ دراصل وید ویاس کے خلاف معاملہ درج کرنا چاہیے واسطہ میں تو انہوں نے ہی پہلی بار اس کی کہانی کو لکھا تھا کسی کو پکڑنا ہے تو وید ویاس کو پکڑو جب رمائن سیریل کی شوٹنگ شروع ہونے والی تھی روی چوپرا جی دور درسن کے پاس گئے تھے وہ دور درسن پر شو کے وچار کو پیش کرنے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ دور درسن کے ہیڈ کو سندے تھا کہ راہی معصوم رضا مسلم ہو کر ہندو مہاکاوے مہا بھارت کی سکرپٹ کو کیسے لکھ سکتے ہیں حالانکہ روی چوپرا اور بی آر چوپرا اپنی بات پر اڑ گئے اور انہوں نے جور دے کر کہا کہ رضا ایک مہان لکھک ہیں اور وہے ان کے بینہ شو ہی نہیں کریں گے آخر ان کی زد کے سامنے دور درسن کے ہیڈ کو جھکنا پڑا اور وہ راجی ہو گئے مہا بھارت سیریل 1988 سے جون 1990 تک پرساریت ہوا تھا اور اس نے ٹی آر پی کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے تھے اس شو میں کل چرانے بے اپیسوڈ تھے تو دوستو یہ قصہ تھا کہ کس طرح مہا بھارت میں دریو دھن کا کردار نیوانے والے ایکٹر پنیت اسر پر دروپدی کے چیر ہرنے کے لیے ایف آئی اردج کرا دی گئی تھی تو دوستو ایسے ہی انسونے قصوں کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے تھے مولی وڈ وید دیپک خوش رہے سلامت رہے ٹیک کر دوستو